ہیلو دوستو کیسے ہیں سب سواغت ہے اب سبی کا کومک بل چینل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کومکس میں بھوکال سیریز کی اگلی کومکس تنترا ویکاس نگر میں اچانک پھوٹ پڑی نگر نرک کی آگ ایسی ایک نرک کی آگ نے جلا دی شوطان کی آنکھ ہے راجہ ویکاس مہن کی بہاں وہ ویڈو کو کر دیا بے ہوش آہ میری آنکھیں میرا ہاتھ ادھر مہا چڑیل تنترا نے بنائی تین چڑھانیں باجلا کلوک اور چمجوئی تم تینوں کی جان ان تین پکشیوں میں سرکشت ہے اب تم ویکاس نگر جا کر وہاں سے دس ہزار بلییں لے کر آ رہا ہو ویکاس نگر پہنچ کر تینوں نے نردوس لوگوں کو پکڑ پکڑا کر اسے نرک کی آگ میں جھوکنا شروع کر دیا ہی 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 پا جی خوک خوک ناس پیٹے دوست مہا والی بھوکال واتورینوں نے جیتنے میں اسفل انہیں جیتنے میں اسفل رہے تب بھوکال نے اٹھائی ایک قسم ان نردوسوں کو میں نہ بچا سکا ان کی مرتیوں کا جمعبار میں خود کو مانتے ہوئے قسم کھاتا ہوں کہ ان تینوں چڑھانوں کو خاتمہ کرنے کے بعد یہ جیون تیاغ دوں گا نہیں پھر ہوئی ان دونوں کی تین چڑھانوں سے ایک بھیانک مطبیڑ جس کے انت میں ہارنے والی چڑھانوں نے یکا یکا تلسمی آئینہ دکھا کر بھوکال ایوان ترین دونوں کو سموہید کر کے تنترہ کا ہی گلام بنا دیا اوف ہی 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 پھر بھی دونوں ایک بھیانکار روپ میں نکل پڑے وکاس نگر واسیوں کے سنگھار پر یہاں تک آپ یہاں تک آپ تین چڑھانوں میں پڑ چکے ہیں اب آگے پڑے ہیں بھوکال نے وکاس نگر میں تبھائی مچا رکھی ہے تبھائی 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 اس کے دماغ میں گونج رہے تھے کیول یہی شبت ترین بھی اس سے بلکل پیچھے نہیں تھی تبھائی 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 اپنے ہی نگر واسیوں کو مار رہے تھے دونوں ہائے رکشہ کی بھکشک بن گئے اپنا ہی نگر برباد کر رہے تھے دونوں بچاؤ ارے بچانے کون آئے گا بچانے والے ہی تو مارنے پہ تلے ہے سوچنا ملتے ہی گھٹنا اس طل پر سینا سہید حاجر ہو گئے سینا پتی پربین سنگھ اوف مہا بھلی بھوکال و ترین اس روپ میں انہیں کیسے روک پاؤں گا میں اسمنجس میں پڑ گیا تھے سینا پتی آخر دیش کی رکشہ کرنے والوں پر ہاتھیار کیسے اٹھائے کین تو اپنی نظروں کے سامنے مرتی کرتی پرجہ کو دیکھ کیسے سکتا تب ہے سینکو مار گراؤ ان دونوں کو شیگر آگیا کاری سینکو کو یکا جگ وشواس نہ ہوا اپنے پریہ بھوکال و ترین کو مار گرانے کے لیے ان کے ہاتھ نہ اٹھ سکے کروز سے کھاپ رہا تھا پربین سنگھ کا سوار آگیا کا پالا ہوں آکر مار ہو اپنا کرتے ہو دھیان ہوایا انہیں سینہ نائک کی آگیا پالنگ کرنے کے لیے اٹھ گئے ہاتھ ہتھیار چل چلے بھوکال و ترین کو مار گرانے کو کنتو وہ تیر و بھالے تو بڑے تھے مانوزو یدر لڑنے کے لیے دیتیا کار چڑیل و راکشنوں پر تو کیول کانٹوں کا ساثر کیا انہوں نے ہے 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 تباہی تباہی ہا 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 تباہی تباہی اب ان کا دھیان ان سینکوں کی طرف پالٹ کیا ترین کی وے پرلنگکاری کرنے جو صدا ان سینکوں کے سہیوک کے لیے نکلی تھی آج نکل رہی تھی ان کی تباہی کے لیے آہ ہائے جل مرا بچاؤ بھوکال کی تلوار جب جب اٹھی تب تب ظالموں کا ہوا وناش کنٹو آج وہ تلوار اٹھی ظالموں کی طرح ظلم کرنے کے لیے سینکوں کی گردنیں اڑانے کے پسچات سینہ پتی کو مارنے کے لیے اٹھی تلوار سینہ پتی پروین سنگھ کے آگے آگے چھاؤ دا انہیرہ تب جب کی تلوار اس کا رت توڑتی ہوئی اس کے سامنے ایک دیوار کے سمان کھڑی ہو گئی بھوکال نے اچھال فیک آؤں سے اگاش کی سیر کو اڑ چلا سینہ پتی پروین سنگھ کا جسم ان تب آئی کے درشتوں کو دیکھ خوش ہو رہی انتی تینوں چڑیل ہیں ہمیں مارنے چلے تھے درشت کیا حالت بتا دیئے دیکھو تھاکے گونج رہتے ان کے مہا چڑیل تنترہ ان کے تھاکے بند کرنے کے لیے بڑھ رہی تھی اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہ گئی تم تینوں نکمی نکموں رہ گئی رہ گئی ہو اسے دیکھ تینوں پکشی بری طرح چیک اٹھے پنجرے کھول باری باری سے تینوں کی گردنہ مروڑتی چلی گئی تنترہ تینوں کی سانسے کی تار ٹوٹ گئی اور اتھر تینوں چڑیلیں دھرتی کو جا لگی کھیل ختم موت آگئی ماری گئی چمجوئی ادھر مہاراج وکاس مہان کے پاس پہنچی خبر مہاراج سوچنا یہ ہے کہ معاولی بھوکال بترین کو کسی رکشسی چال کے وشیوت کر لیا گیا ہے ان کے ہردے پر ہتھوڑے سے بج رہی تھی یہ خبر سم مہان سمرہ شوطان کے کان فار دینے کے لیے کافی تھی یہ خبر بیدانہ راکشس روپ میں نگر تباہ کر رہے ہیں سیکڑو پرجاواسی مارے جا چکے ہیں ان کے ہاتھوں سینہ پتی پروین سنگھ بھی انہیں روکنے میں ناکامیاب رہے ہیں شوطان کا شریف بری طرح قسم سایا وہ اٹھ بیٹھا میرے مطروں کی ایسی درگتی ہو رہی ہے لانت ہے مجھ پر میں یہ آرام کر رہا ہوں سم مہان سمرہ کی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے زکموں بھی بھرے نہیں ہیں روکتے ہی رہے گا وید راج اور شوطان نے اپنے آنکھوں پچڑی پٹی بھی نوچ فکی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان آنکھوں کو تو کیا اس جیون کا ہی کوئی مہت فنا رہے جائے گا نہیں یہ کیا کیا آپ نے آپ کی آنکھیں صدا کیلئے چلی جائیں گی اگر زکم فیل گیا تو نہیں شوطان رکھو کینٹو اب اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا اس کی نگاہوں کے سامنے جو تو کیول وید رشت دور لائے تھے جب اس کی لئے اس کے مطر اپنی جان پر کھیل گئے تھے مجھے یہاں کے کیول اپنے مطروں کو خوشحال دیکھنے کے لئے چاہیئے مطر تاکہ کیسا جزمہ تاؤں ان سب کے ہردوں میں ترنت بھدور پڑھا دور کی اور میں جا رہا ہوں مہاراج اور دیکھنا اپنے مطروں کو سہی سلامت لے کر ہی لوٹوں گا دیکھتے ہی دیکھتے وہ دور بھی پار کر گیا سند سے کھڑے رہ گئے دونوں اب یہ واپس نہیں آتا ایسا نہ کہ یہ وید راج تبہہی کے لئے اٹھ اٹھے ہاتھ کے آگے کھڑا ہوا اٹھے آگے آ کھڑا ہوا شوطان ترین راجکماری ترین میری آنکھوں میں دیکھو مطروں کی زندگی کھکاتر اس کے اندر سے اپنی جان کی پرتی بھیجاتا رہا تھا سموہن سمرات اپنا جادو چلانے کی کوشش کر رہا تھا تبہہی 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 میری آنکھوں میں دیکھو ترین اس کوشش میں اس کی آنکھوں میں ٹیس اٹھنے لگی اس کے دماغ پر چڑا اس کے دماغ پر چڑا جال توڑ کر رہوں گا میں کنٹو اس نے اپنا پریاز جاری رکھا کچھ ہوا تھو تبہہی 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 میں یہ کیا اوف تبہہی اپنے سموہن کے جور پر ترین کو جھڑھونڈی کی کوشش کر رہا تھا جاگو ترین خود کو سمالو تم ہو اوساک گھرے کی راج کماری ترین ترین راج کماری اوساک تبہہی پری طرف ہسی ہوئی تھی وہ نہیں کیول تبہہی کنٹو شوطان بھی پیچھے نہیں تھا یاد کرو شوطان کو یاد کرو بھوکال کو بہن کر جل جلا سا اٹھا اوہ آہ میں ہوں ترین مجھے گلام بنا لیا تھا ایک آئینہ دکھا کر اب اس آئینے کی چمک دھومل پڑ رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ترین واپس اپنے پورو روپ میں لوٹنے لگی کنٹو اس کا مچ سے شاید اس کڑی مانسی پریقشا وہ سمال نہ سکا ہے اس لیے وہ اپنے ہوش کو بیٹھی اوہ آہ اوہ کیا ہوا تو میں ترین اسے سمالنے کے لئے شوطان آگے بڑھا کنٹو اس زوردزوار نے اسے دور دھکے دیا تباہی 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 سبے سمال پر جیون رکشہ کرنے والا بھوکال اور شوطان کا جیون ہارنے کو تک پر تھا تباہی ایسی صدی میں شوطان اپنا جیون بچائے یا بھوکال کا بھوکال شوطان کا دشمن بنا ہوا تھا یا خود اپنا شوطان بھرپور پیاس کے پرچات اٹھ کھڑا ہوا حقیقتاً اب وہ ایک بیوار سہنے لائق نہیں رہ گیا تھا مار لے دوست مار لے مجھ پر تیرے احسانوں کا بہت بہت چڑ چکا ہے بھوکال کو بچانے کی تیو رچھا شکتی اسے کھڑے ہونے کا سارا دیئے ہوئے تھی اس نے گھائل آنکھوں کو اور فیلائیا ہے کہ شاید بھوکال کی نگھائیں پڑے اور وہ سموہیت ہو جائے میری آنکھوں میں دیکھ دوست کنٹو بھوکال تو کیول کیول تباہی دیکھ رہا تھا تباہی 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 شوطان کو کچلنے کے لیے اس کے قدم بڑے وہ تو اسے کچلی ڈالتا کہ یکا یکا ان فلادی کرلوں نے تھام لیا اس کا پیر ترین جسے سمجھ رہتے ہوش آ گیا تھا بچا لیا اس نے سموہن سمرات کو ہٹ جاؤ شوطان ابھی اس کے ہوش ٹکھانے نہیں ہیں اس کے ہوش میرے اس کے ہوش میرے ہٹنے سے نہیں میرے اڑنے سے ٹکھانے لگیں گے ترین کی کرلوں کی مارنے مہاولی کو دکھا دیا کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے آہ ترین کی پر لنگاڑی کرلوں نے اسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم کرا دیا دھڑام سے دھرتی بے گیرہ بہے شوطان کے قدموں میں شوطان کی نظروں کے سامنے تھی اب بھوکال کی نظریں اب مجھے تیری طاقت سے ٹکرانا ہی پڑے گا سہنا سکا مہاولی اس کی آنکھوں کی شکتی کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا اس کا سارا وجود ہل گیا ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا اس کے اندر کا شیطان وہ انسان آہ تباہی تباہی مہاولی بھوکال کے شریف میں اٹھ رہا تھا جل جلا مہاولی بھوکال پری لوگ کے راج کمار تباہی کی رہی شانتی کے دودھ ہو تم بہت زوروں سے تڑپا بھوکال کا شریف خوش میں آؤ مطر آہ بھوکال سے بھی چوروں سے اچھلا شوطان کا شریف مہا چڑے لگا سمو انجال ٹوٹتا چلا گیا اور بھوکال اپنے پور روپ میں لوٹنے لگا سفل گوا تھا شوطان کنٹو خود وہا جب مرنہ سن پڑا تھا شوطان شوطان آکے کھولو آکے کھولو شوطان دیکھو بھوکال بھی ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی بھوکال دورتا ہوا دونوں کے رکھٹ آیا اسے کیا ہوا توریت بولو جلدی میرا حردہ انشت کی آشنکہ سے تھرہا رہا ہے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک گہری نیند سے چاکھوں اور نیند کے دوران بھاری انرث ہو چکا ہے اپنے دورہ کیے گئے ہتھیکان وطوائی کے بارے میں جان کر توفان ٹوٹنے والا تھا بھوکال پر شوطان کو ویدراج کو صحبہ بھوکال بھوکال بوجھا مہاراج کے پاس آؤ بھوکال ہمیں تمہارا ہی اندزار تھا کہیے مہاراج میرا کیا میری کیا حوشکتہ محسوس ہو رہی ہے آپ کو مہاراج وکاس مہن نے ان دونوں کے شیطان بننے تینوں چڑھائلوں کو مرنے سے لے کر بھینکر ہتھیکانڈے ان تباہی کی سمپور گھٹنا سنا دی اسے ایسا انرث ہو چکا ہمیں ہمارے ہاتھوں ہاں اور وکاس نگر کا قانون جسی صدر ہم موت بتاتا ہے اچانک یہ کہ اسپورٹ سکھیا مہاراج نے تب ہی بیسی اوسینک ککش میں پرویش کرتے چلے گئے گرفتار کر لو اسے اور کال کوٹری میں ڈال دو کل تربار ایام میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا بھوکال کی نگاہوں کے سامنے کسی بھینکر سپنے کی طرح گزرتے رہے گزرتے جا رہے تھے ودرش ویسن نے سکھڑا ویسن نے کھڑا دیکھتا رہا اور سینکو نے اس کو پینا دی بیڑیاں کچھ ہی دیر بعد جب اسے اس کٹھور ستے کا احساس ہوا اسے کال کوٹری میں پہنچا دیا گیا تھا اوف یہ دردن بھی دردن بھی لکھاتا نصیم میں اوف کیسی کٹھور پرستی تھی سے گزر رہا تھا پریلوک کا راج کمار کچھ چڑ پرشات ان بند آوازوں کو سن کر چونکا ہوئے بھوکال بھوکال کیا تم میری آواز سن رہے ہو اور یہ تو ترین کی آواز لگتی ہے تو کیا اسے بھی قید کرتی ہے کیا اوف نہیں ہاں ہاں بولو ترین مجھے سن رہا ہے وہ بھی چلہ اٹھا سوندر ساماگری سمراغی کو بھی قید کر لیا گیا تھا میں تمہارے پاس آتی ہوں بھوکال تم دیوار کے پاس سے ہٹ جاؤ ایسی چھوٹی موٹی دیواریں انہیں کیا روک سکتی دیں بھوکال سے جائل اٹھتی ہوئے اوہ پریے نصیب نے یہ کیسا کھیل کھیلا ہمارے ساتھ دہرے رکھو ترین جو بھی ہوگا ٹھیک ہوگا چلو بھوکال نکل چلے یہاں سے اب ہم وکاسنگر چھوڑ دیں گے کیا کہتی ہی اوہ پریے ہم نے گناہ کیا ہے تو سزا نہیں بھوکتیں گے کیا کیا تم واقعی سزا بھوکتنے کا فیچار کر رہے ہو کیوں نہیں ہم نے قانون قانون انجرم کیا ہے اور یدی اس کی سزا سزا موت ہے تو وہ ہم بھوکتیں گے کیونکہ قانون سب کے لئے برابر ہوتا ہے مجبور کے لئے بھی اور مجبوط کے لئے بھی پرجہ کے لئے بھی اور راجہ کے لئے بھی دڑتا سے کہتا چلا گیا ہے کچھ ہر سوچنے کے پشادوے بولی ٹھیک ہے میں بھی ہر رہا پہ تمہارے ساتھ ہوں کینٹو ابھی تم کچھ بھول رہے ہو کیا بھول گیا میں نہ رکھ کیا کو تین چڑھانوں کی آکس بھی موت کو ان سب کے پیچھ کسی بہت بڑی شکتی کا ہاتھ ہے بھوکال جو میرے اور تمہارے بعد وکاسنگر میں موت کا ٹانڈم مچا دیگی ہاں ٹھیک کہتی ہو تم اور تب کوئی نہیں ہوگا یہاں جو اس موت کے ٹانڈم کو روک سکے تو کیوں نہ ہم پہلے اس شیطانی شکتی کو سمعبت کر دیں کیسے دیگر تھے دونوں جو کی ایسی پریستی تھی وکاسنگرواسیوں کا ہی بھلا سوچ رہے تھے پرندو سجا پا لینے سے پروف ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ید ہی ہم ابھی یہاں سے نکل گئے تو کیا سوچیں گے مہاراج و کیا سوچیں گے نگرواسی ان پر ہمارا کتنا برا پرواہ پڑے گا کینٹو سزائے موت کے بعد وقت ہم کیسے انجام دیں گے ہم چلو کل کی کل سوچیں گے تم اپنی کوٹری میں جا کر آرام کرو جیون کے آخری چھڑ تو تمہارے ساتھ گزار لینے جو پری ہے کتنا پریم وش آگ رہا تھا ترین کی آواز میں بڑے ہی گھمبیر شبد نکلے بھوکال کی موں سے مریادہوں کا دامن تو آخری سانس تک نہیں چھوڑتا ہے ترین اوہ بھوکال تم مہان ہو ترین اپنی کوٹری کی طرف بڑھ چلی اپنے بچوں کے ننیہار نائیوار نگر سے ابھی ابھی واپس لوٹے مہارانی مہینی راجکمار انکیتو اور راجکماری شوہیتہ نے کوہرام بچائے ہوگا تھا ان دونوں کے احسانوں کو کیسے بھول رہا ہے وکاسنگر کا قانون آج وہ نہ ہوتے تو کیا وکاسنگر کو پوچانگ دادا منہ گوگا بھدہ جادوگر جھان فوک جھان جھوک و ناسن جیسے شیطان چھوڑ دیتے کیا مہارانی تو بھوکال وطرین کی سجائے معاف کرانے کی پرتگیاں بند لگ رہی تھی اور آپ سہم بھاراج آپ نے بھی تو وکانڈا بن کر شاہی خزانہ لوٹا آپ نے خود کو سزا کیوں نہیں دی ہم نے کسی کی ہتیا نہیں کی تھی پریئے خزانہ بھی واپس آ گیا تھا اپرات تو اپرات ہے چاہے ہتیا ہی ہتیا ہو یا لوٹ ہو کوئی جواب دیتے اس سے پہلے ہی بھوکال چاہی تو آپ کی بیٹیا کو تلیس میں اولم پاک سے بچا کر لائے تھی پتاشری ہم راجہ نیموں کے عدین ہے پتری راج کو باری انکت مہن بھی پیچھے نہ رہا آپ راجہ ہیں آپ کو ان کے لئے قانون و راج نیم بدل دینا چاہیے نجی سوارتوار راج نیم و قانون بدلنا راج سنگھ آسن و راج پر امرا کی توہین ہوگی جو ہم قضا بھی نہ کریں گے مہاراج بھی کرتے ہوئے پالن کے کٹی بد لگ رہے تھے کر کر سوارتوار کہہ اٹھی ننی بالکہ تو ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے جو سزا ہونے ملے گی ہم اس سزا میں ان کے بھاگی دار پنیں گے ننے راج کو مارن نے بھی اپنا فیصلہ کیا سنایا ہمارا بھی یہی نرنہ ہے مہارانی نے بھی اپنا نرنہ سنا دیا ہم نے بھی یہی نشے کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سزا بھکتیں گے تو ٹھیک ہے ایک نشے ہم نے بھی کر لیا ہے کیسا نشے کی ہمارا راج نہیں کچھ ہی چھڑوں پرنات ککش میں گھستے چلے گئے سینک گرفتار کرلو ان تینوں کو اور قید کھانے میں لے جاؤ کل ان کی سزا کے پششات ان کی سزا کے پششات انہیں چھوڑا جائے گا اب وہاں کھڑے دیکھتے رہ گئے تینوں اپنے گرفتاری کو اگلی پراتہ وکاس نگر راج مہل کا پرانگر نگرواسیوں سے تھسا تھس بھرا ہوا تھا ایک طرف بندی بنے کھڑے تھے بھوکال وطری تو دوسری طرف سزا سنانے کے لیے کھڑے تھے راجہ وکاس مہن نگرواسیوں ان دونوں نے شیطان بن کر آپ سب کو جلد آپ سب کو جن جیون کی جوہانی پہچائی اس کی سزا بھی انہیں آپ ہی دیں گے انہیں پتھر مار مار کر موت کے موں میں پہچا کر ہتیارہ بھوکال ہائے ہائے ہتیاری تورین ہائے ہائے اس قرور تابور فیصلے سے نگرواسیوں کے بیچ خوشی کی لہر دوڑ گئی ان دونوں کو گھیرے سینک ہٹ گئے اور راجہ کی آگیا پاتے ہی پر جاواسیوں ان دونوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر فیکنے لگے ہتیارہ انہیں میرے باپوں کو مار ڈالا تھا مارو مارو مار ڈالو ہتیارہ انہیں میرے بچوں کو رون ڈالا تھا کیا ہو گیا تھا وکاس نگرواسیوں کو انہیں دیوتاؤں کی صورتیں راکشز ہی کیوں لگنے لگیں تھی کیا ہو گیا تھا وہ پیار وہ عزت جو تلس میں علم باکہ ان کھلاڑی ہو گئے پرتی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرے تھے ہر پتھر کو مسکرہ کر سوئی کار کرنا تھا بھوکال اور مارو میرا پریشت اسی طرح پورا ہو سکے گا بھوکال کا ساتھ دے رہی تھی تورین کتنا مہان ہے میرا پریتم اس کی مہانتہ کی اچائیوں کے آگے یہ تکلیف کچھ بھی نہیں آتمک شکتی دونوں کو اشارے رکھ درد سہینے کا بل دے رہی تھی سوامی وقت کی پراکاشتہ پیار کا اجھل روب پردرشت کرتی کپالہ چپڑ گئی تھی تورین کے بدن سے اوف ہڈ جا کپالہ ہڈ جا اری پگلی تو بھی اپنی جان دینے پر تلی ہے درد بھری اپنی بھاچہ میں وہ یہی کہتی پرتیت ہو رہی تھی کہ جب جیئے ساتھے تو مریں گی بھی ساتھی دو چار پتھروں کی مار سے ہی گر پڑی بچاری کپالہ او کپالہ کتنی دیر تک چلتا رہا یہ کھونی کھیل کتنی ہی دیر تک چلتا رہا یہ کھونی کھیل میرا پتھر ہاتھ توڑے گا میری ناک توڑے گا میں تو مارے جا رہا ہوں جہاں بھی لگے میں آنکھوں کو نشانہ بنا رہا ہوں تب رکی بھے انوازی بھی جب بلی طرح تھک گئی چلو رہے بہت ہوا مر چکے ہوں گے اب تک تو چلو بھائی مجھے اپنا کھیل جیتنا ہے ہاں مجھے گھر پہنچ کر کھانا بنانا ہے ہاں چلو میں نے بھی نشانے مار مار کر اپنا نشانہ پکک کر لیا ہے کچھ ہی دیر بھی نگرباسیوں کی پھولی سے پرانگر کھالی ہو گیا باقی بچے راج ادکاری راج سیننگ مہاراج و دو نشچل شریر ان دونوں کی لاشوں کو نیچے اتارو دونوں کی جسموں ترنت اتار لیے گئے لے آؤ انہیں اور بھیڑیوں کے نوشنے کے لیے جنگل بھیڑیوں کے نوشنے کے لیے جنگل میں فیک آؤ سیننگ مہاراج کے آگیا پالنگ کرنے کے لیے چل پڑے وکاس نگر کے جنگل میں ڈال دیئے گئے دینوں جسم گیدنوں سیاروں و لومیوں کا بھوجن چھوڑ کر وچ چل پڑے تب ہی جھاڑیوں کو چیرتا ہوا پرکٹ ہوا تانترک ٹلو اوف دیش کے رکھوالوں کی کیا درگتی کی ہے ان کے پرتی دیا بھاو دکھائی پڑی پڑا منتر چادر دکھائی گیا اب اپنا کمال کیا گھورک دھندہ ہے یہ بڑی تیجی سے وکاس نگر کا جنگل سامان نے ہوتا جا رہا تھا نرک کی آگیا ابھی بھی لب لبا رہی تھی کین تو اب نگر بھاسیوں سے بچ کر چلتے تھے پرنتو یہ شان تھی جس کو منظور نہ تھی اس نے بھیج دیئے دو شیطان اوف دو اور بھلائیں توتلا سارے بیتاس نظر تو تو تباہ تر دے دیا ہاہہہہہ حقلا دس اجاد بلیا پوری کرے گا توتلا اور حقلا کو دیکھے روح ہے کاب گئی ان کی نردوشو کو اٹھا اٹھا کرنا رکھی آگ میں جھوک نارم بکیا انہوں نے چل بیتی لے مر گیا ہمارے پاس فالتو سمیں نہیں ہے چل دی کرو بھین کرتا بھائی مچا نہیں تھی ایک کے بعد ایک بلی دی جانے لگی پدلو بلی تے بات تی دے تل داؤ دے بھاگ لے پیچھا تھوڑی چھوٹے گا ترہی ترہی مچ گئی نگر پرہری آئے نہیں بچاؤ ابے چکر ہم تو خود بچانے آئے ہیں ہمیں کون بچانے آئے گا ہا 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 وہ ناکامیاب ہو گئے سینہ آئی تو ہی نہیں بچے دا ہم تو سب کو ٹھکانے لگا دیں گے وہ ناکامیاب ہو گئی تب مہاراج وکاس موہن سیم آئے یدھ لڑنے آؤ راجہ تس سے لڑو دے ہتلے سے یا مجھ سے تو ہی لڑ لے میں اپنا کام کرتا ہوں تم دونوں کو ہی موت کے گھاٹ اتارنے آیا ہوں میں بڑی جاوان جی کے ساتھ ہم نہ بولا مہاراج نے بہت دنوں سے میری دلوار جنگ کھا رہی تھی اب تمہارے خون سے دھولے گا اس کا جنگ مہاراج کا وار روکا توتلہ نے اور ایک ہی وار موڑا دی تلوار اس کا جند تو اب تب ہی نہیں دھو پائے دا اگلے وار میں کٹ ڈالی اس نے رت کے دونوں گھونوں کی کرتنے اس رت پر چڑے چڑے تیری اتنی آواج بھی نتل دائی آگوزے فوٹ نگلی وناش کا ڈیکنڈو نے رت کو چور چور کر دیا اب تجھے دھول چتاؤں دا ہائے اب کیا ہوگا کاش بھوکال اور ترین ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی یہ کیا ویچارپن اپ رہا تھا راجہ کے دماغ میں نگرواسی بھی آخر پکاری اٹھے بھوکال اور ترین کے رہتے ہم پر کبھی آنچ نہ آئی تھی ہائے انہیں مار کر تو ہم نے اپنی مرتی کو راپر ٹیٹ آ دی ایسے ایسے شیطانوں کو تو چٹکیوں میں سماپ کر دیتے تھے بھے کن تو یہ ان کے پرتین اگرواسیوں کا پریم نہیں پل کی کیول وقت ضرورت کا سوافت بھول رہا تھا راجہ وکاس مہن کے سینے سے سڑ گئی توتلہ کی تلوار راجہ بیتات مہن اپنے پدوان کو یاد تل لے اوف کیا نصیم میں حق لے اور توتلے کے ہوتو منہ نکھا تھا توتلہ کی تلوار کی نوگس کی چمنی کو دھیڑنے کو آت اور اوٹی تھی چھناک کی آواز کے ساتھ توتلہ کی تلوار سے آگا ٹکرائی ایک تلوار تم گہن آسٹر سے فٹی پڑھ رہی تھی تینوں کی آنکھیں ہاں ہم بھوکال کی تلوار واپس اس کے ہاتھ میں پہنچ چکی تھی توتلہ اور حقلہ نے ایک چھڑ بھی ضائع نہیں کیا اور دوڑ پڑے تجھے تاٹ ڈالیں گے بھوٹال بھوکال کو کٹ میں تلین کو چیٹا ہوں توتلہ بھوکال سے ٹکرائیا بھوکال کی تلوار کا ساتھ میں پھر بھی نہیں کر سکتے تم میں تلوار واپس چھ سال کی عمر سے ہی ترتا آ رہا ہوں ترین کے ہاتھ تو اسے نکنی کینڈ نے ٹکرائی حقلہ کے گھتنوں سے اپنے شست لے کر میرے کبھی نہ قریب بھی نہ پہنچ پائے گا تو ہائے بھوکال پر توتلہ نے دوڑا دی اپنی نیتر جولائیں جنہیں ڈال پر روکا اس نے ترین پر اپنی نیتر شکتی کا پریہار کر بیٹا حقلہ لگتا ہے مجھے بھسم کرنا پڑے گا تجھے بھسم کرنا پڑے گا حقلہ یہ تو بہت چوٹا سا وار ہے ابھی تورے پرہارہ کی جولہ تو دیکھی ہی نہیں ہے ترین کی گرنوں نے نشکڑیا کر دیا نیتر شکتی کو بھوکال کی تلوار کا جبردز وار سہنا سکا توتلہ میرا مقابلہ کرنے کے لئے تجھے دس جنم نینے پڑیں گے توتلے توتلہ کو اچھا لفے گا اس نے ترین نے کیا پرہارہ کا وار خود کو بھسم ہونے سے بچا سکتا ہے کیا نہیں حقلہ تھا حقلہ تھا ہی مر گیا حقلہ موکال کی تلوار اس پر کر رہی تھی توتلہ کے تکڑے تکڑے چھوڑ دو بوتال تمہیں توتلے کی توتلے تھی تتم تجھے چھوڑ کر کیا پھر یہاں موت کا ٹانڈپ کھلوانا ہے توتلہ تھے ہوئے ہی مر گیا توتلہ بھی مہاراج وکاس مہن کے قریب پہنچے دونوں یہ ٹھیک ہے نا کہ تم دونوں نے ہماری ونگر کی رکشہ کی یہ ٹھیک ہے کہ تم دونوں نے ہماری ونگر کی رکشہ کی کم تو قانون تو قانون ہی ہوتے ہیں ہم آپ سے کیول ایک دن کی محلت چاہتے ہیں مہاراج ان سب حتیوں کے بھی جیچو بھی مہا چڑھل تنترہ کو سمات کرتے ہی ہم دونوں خود کو آپ کے حوالے کر دیں گے ایک بار پھر چڑھ دوڑا راجہ کے سر پر قانون و نیم کا جنون ایسا اسمبہ ہے ہم ایک پل بھی ایک پل کی بھی چھوٹ نہیں دے سکتے اوف اس چھوٹ نے بھیوش کر دیا راجہ وکاس مہن کو پرکٹ ہوا تانترک ٹنلو تم دونوں جاؤ جلدی انہیں میں محل پہنچا دوں گا جلدی کرو وقت کم ہے دھنیواد آپ نے ہماری دوبارہ سائطہ کی بوکال وطرین اڑ چلے مہا چڑھل تنترہ کی تلاش میں مہاراج کو لے کر محل کی طرف چل پڑا تانترک ٹنلو ہیرے کی گفہ کے باہر اترے دونوں تانترک ٹنلو نے ہمیں بلکل صحیح مارک بتایا ترین ہاں پھر یہ اب ہمیں گفہ کا دوار کھولنا ہے وہ وشال دوار مو بھائے دونوں کے سامنے کھڑا تھا دونوں نے نگائیں گھومائی یہ دوار کھولے گا اس چابی سے ہی کنتو ڈھال لے کر یہ دی میں اڑا تو ایک ہاتھ سے چابی کیسے پکڑا پاؤں گا سمسے گمبیر تھی دونوں کے سمکش کنتو ترین نے بہت ہی بہت جلدی اس سمسے کا علاج ڈھون نکالا چل کپالا بھوکال سوارو کا پر تھم بار کپالا پر اور وشال چابی اٹھا ور بڑھ چلا دوار کی اور واہ کپالا تمہاری سکھا سواری کا شکریہ چابی گھما دی اس نے تتکال کھول گیا ہیرے والی گفہ کا دوار دونوں نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے گہرا سنناٹا تھا ہر طرف نا جانے کیسی ہوگی مہا چوڑیل نا جانے کب کہاں سے کیسی مضیبت ٹوٹ پڑے بہن کا رواز نے بھنگ کیا وے سنناٹا سامنے آ کھڑا ہوا ہے وشال دانو مہا چوڑیل کے گھر میں گھسنے کی ضررت کیسے کی تو نے بھوکال اسے یملوک پہچانے آئے ہوں میں دانو نے کیا مشتی پیار جس سے بچ گیا بھوکال ٹکلا کے گھوسے سے تو تُو ڈر گیا بچے مہا چوڑیل سے کیا کھاکا ٹکرائے گا ٹکلا کی اس گھر وقتی سے خون کھولوٹا بھوکال کا تو اس سے ڈر گیا بھوکال تیرے جیسے مچھر سے لے کھڑا ہے بھوکال سینہ تانے آزمالے اپنا دم خم ٹکلا نے گھونسوں کی برسات کر دی ابھی تیری ساری جیداری نکالتا ہوں یہ گیا تیرا سینہ آ آ اپنی اسوالتا پر آشتر شگرد تو ہوئے ہی ہوگا ٹکلا پھر بھی اس نے مشتی پرہار جاری رکھے تیری ہڈیوں کا چورہ بنا دوں گا کین تو بھوکال یہ تھاوت کھڑا رہا ہے ٹس سے مس نہ ہوا ہمت نہ ہاری ٹکلا نے ٹکلا تو تو میری ہڈیوں کا چورہ نہ بنا سکا دیکھ میں بناوں گا تیری ہڈیوں کا چورہ بھوکال نے روکا اس کا مشتی پرہار اور ایسا زبردست مشتی پرہار کیا اس نے کی اچھل بڑا ہوئے وکرال تانب ٹھیک کہا نا شاباز بھوکال بہت خوب ہیرے کی گفہ کی دیوار توڑتا ہوا دیواروں میں ہی فس گیا ٹکلا ہا 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 واہ ٹکلا کا بچ گیا باجہ ترین کی بار تو ہستا ہوا بھوکال تبچانک چھپ ہو گیا جب اس کی پیر سے ٹکرا یہ پیرہ دائک شکتی کرن اوف یہ کیا کیا ہوا بھوکال اور اسے بہلے ہوئے کوئی سمجھ پاتے جوالا ورشہ میں گھر گئے تھے وے کپالا کہاں ہیں اوف بچو ترین کپالا نے دھارن کیا شکتی روپ ترین اس پر سوار ہونے کے لیے اچھلی چل کپالا جوالا کرنوں سے بچاتی ہوئی کپالا لے اوڑی ترین کو شاباز کپالا بھوکال کی ڈھائل کی سائیتہ زورتا ہوا بچنے گلے کا راستہ کھوجنے لگا واقعی مہا چڑھائل ہوگی تنترا کچھ ہی چھڑ بات دے جوالا ورشہ کو دھوکا دے سرکشت آگے بڑھنے لگے ترین تم ٹھیک تو ہونا ہاں ایک خروج بھی نہ آئیے مجھے کینطو اس پل انہیں ٹھٹک جانا ٹھٹک نہ پڑا تب جب کی سامنا مو فارے کھڑا کھڑی نظر آئی وگو سیوت اوف ایک اور رکاوٹ یہ رکاوٹ بھی ہمیں نہ روک پائی ترین ڈھال اٹھایا اڑتا ہوا بھوکال تیسری مصیبت کا گلہ بھی کٹ دیا اس نے کروٹ کا دوسرا روپ نظر آ رہا تھا وہ ہے تنترا کہاں چھپی ہے تو ہمت ہے تو سامنے آ کر یوت کر بھوکال سے چھپ چھپ کر بار مہا کائر کرتے ہیں مہا چڑیل نہیں ہیرے کی گفہ گون جوٹی اس کی تلوار سے تنترا کی ہر شکتی کو تو کٹ چکا ہے بھوکال کینطو یہاں آ کر تو قید ہو گیا ہے اس گفہ سے تو باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ اس گفہ کی کیٹ ٹوٹے گی میری موت کے بعد اور مجھے تو مار نہیں سکتا کیونکہ میں ابھی بھی ابھی کی ابھی اس دوار سے باہر نکل جاؤں گی میرے نکلنے کے بعد نہ تو تو بھے دوار کھول پائے گا نہ ہی تو اس گفہ کی دیوارے توڑ پائے گا اور میں وکاس نہ کر جا کر اپنا دس ہزار بلیوں والا کار پورا کروں گی اچھا تو میں چلی نہیں تنترا میں زندہ نہیں جانے دوں گا تجھے تنترا بھاگی اور پیچھے دوار پڑا بھوکال تنترا نے کیا تنترا چمتکار ایک ہی جگہ وہاں دکھائی دینے لگی دس تنترا تو مجھے نہیں روک سکتا بھوکال نہیں تو کوشش کر کے دیکھ لے جب تک میں صحیح تنترا کو پہچانوں گا تب تک تو میں باہر بھی نکل جائے گی تب ہی بھاگتی بھی تنترا کے نو اکس ہو گئے گائب اوہ شکریہ تورین اری یہ کیا ہوا اصلی تنترا رہ گئی اب وہاں بھوکال نے ایک چھڑ بھی ویرث نہ کیا کچ سم آپ تو گئی مہا چوڑیل کی کہانی راج محل کے پرانگر میں عمر پڑھ رہا تھا سمپور وکاس نگر مہا بھلی بھوکال زندہ باد راج کماری تورین زندہ باد نرک کیا وہ مہا چوڑیل تنترا کا بناش کرنے والے عمر رہے بھوکال تورین شوتان ویڈو مہاراج وکاس مہنشوہتہ اگیت مہارانی و تانترک ٹلڈو سبھی موجود تھے وہاں تانترک ٹلڈو کھڑے ہوئے سمجھتے پر جائے گے دماغوں میں یہ رہے سے گومنٹ رہو گا کہ کیسے سبھی وکاس نگر وازی بھوکال وطرین کے ورد ہو گئے کیسے بچ گئے بھوکال وطرین سزائر موت کے بعد تنترا نے جب دیکھا کہ بھوکال وطرین اس کی سبھی اس نے سمجھتے وکاس نگر کو اپنے تنتر جال کر مشانہ بنایا میں ان کے تنتر جال کے وقت مہارانی راج کماری اور راج کمار کے ساتھ نائی ورڈ نگر میں تھا اس لیے ہم سب تنتر جال سے مقت رہے میں نے اپنے تنتر سے تنترہ کے بارے میں پتہ لگایا پھر سزائے موت کی وجہ سے آخری ساتھ گنتے بھوکال وطرین 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 کو بچایا اب تنترہ نگر نہ رکھی آپ سب پر چڑھا تنتر جال اب سب سماؤپت ہو چکا ہے اب مہارانی سے انرودے کی دنیائی کریں تنترک ٹللو سب ہی رہیسیت گھٹن کے بشات بیٹھ گئے مہارانی راج وکاس منمون کھڑے گئے تنترک ٹللو آپ کا دھنیواد جو آپ نے سمع رہتے ہیں ہمیں وہ ہماری پرجہ کو ایک بڑے شاپت اپراس سے بچا لیا ہم وہ ہماری پرجہ بھوکال وطرین و کپالا کے ساتھ کی یہ بربر ورطاب کے لیے شرمندہ ہیں اور ہم سب ان سے معافی چاہتے ہیں پرجہ واسی چیک اٹھے ہمیں معاف کر دو بھوکال ہمارے دربہگار کے لیے ہمیں جو چاہ سزار دے سکتے ہو محاولی ہم شرمندہ ہیں ہمیں معاف کر دو بھوکال بھوکال تدکال اٹھ کھڑا ہوا ماننی یہ مہاراج وہ پیارے پرجہ واسیوں معافی مان کر ہمیں شرمندہ نہ کریں جو ہوا سب بھرم جال میں ہوا ہمارے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے بھوکال زندہ باد بھوکال امر رہے تب ہی اس نے دھماکہ کیا اب دکاس نگر پر چھائے ہوئے سبھی کالے بادل چھٹ چکے ہیں اب میں اپنی قسم پوری کروں گا اگنی پرویش کر کے اور میں جانتا ہوں کہ میرے پیارے نگر واسی مجھے ہرگز نہیں روکیں گے کیونکہ وہ بھوکال کی زبان کی قیمت جانتے ہیں چاروں طرف سنناٹا سا کھچ گیا بستے ہردے سے اٹھا شکتان کٹھن سور نکلا اس کے مو سے اور چپٹ گیا بھوکال سے میں تمہیں روکوں گا نہیں مطر کیونکہ تم سے صدا یہی شکایت رہے گی کہ مطر کو چھوڑ کر جا رہے ہر اپستے دانک سے آنسو ٹپک رہے تھے ٹپک رہے تھے آنسو بھوکال کے ساتھ اٹھ کر چل پڑی ترین چلو پریہ تم کس لیے تمہارے سکھ دکھ جیون مرتیو سم میں ساتھ رہنے کی قسم جو اٹھائیے میں نے پھر نہ کچھ کہہ سکا بھوکال اپنی اپنی قسموں کو پور کرنے کے لیے اگنی پرویش کر گئے تینوں نہیں 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 رک جاؤ بھوکال اشنکون آنکھیں لیے بول کچھ نہ رہے تھے کنٹون کے دل چک چک کا کہہ رہے تھے نہیں 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 رک جاؤ بھوکال رک جاؤ ترین رک جاؤ کپالا سماب تو چلیے دوستو بھوکال کی اس کومکس کو یہیں سماب کرتے ہیں اور ملتے ہیں بھوکال سیزیز کی اگلی کومکس چمتکاری بھوکال میں پریے دو مطروں بھوکال ترین و کپالا نہیں رکے کنٹون ہاں دکھ نہ کیجئے کیونکہ اگلی چتر قطع میں وہ پھر آئیں گے چمتکاری ڈھنگ سے جی ہاں چمتکاری بھوکال میں چمتکاری بھوکال ہوگی بھوکال سیزیز کی چتر قطعوں کی بلکل چمتکاری نیشن کلا جی ہاں صحیح پہچانے آپ یہ ہے پری لوگ جہاں بھوکال کا جنم ہوا تھا اب آپ جلدی سے اپنے چلیے دوستو ویڈیو کو یہی سمات کرتے ہیں ہم ملتے ہیں چمتکاری بھوکال میں تب تک کے لیے دھنواد